غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف کاروائی چینی بنگالی اور بھارتی بھی مک بدر نگران وزیر داخلہ سندھ حارس نواز نے کہا ہے کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف کاروائی کے دوران دو چائنیز چوبیس بنگالی اور کچھ ہندوستانیوں کو بھی مک بدر کیا گیا ہے نگرہ صوبائی وزیر داخلہ حارس نواز نے میڈیا کو بتایا ہے کہ مرک اور خاص طور پر کراچی میں غیر ملکیوں کے خلاف کا روائی صرف افغانستان کے رہائشیوں کے خلاف نہیں بلکہ ان تمام غیر قانونی طور پر مرک میں رہنے والے غیر ملکیوں کے خلاف ہے انہوں نے بتایا کہ اب تک دو چائنیز چوبیس بنگالی اور ہندوستان کے ساتھ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر قانونی افراد کو مرک سے نکالا گیا ہے کراچی میں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے خلاف گرینڈ آپریشن کا سلسلہ جاری دوسری جانب کراچی میں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے خلاف گرینڈ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے شہر سے مزید تراسی تارکین وطن چمن بارڈر روانہ کر دیے گئے شہر قائد سے گرفتار کیے جانے والے غیر قانونی مقیم تراسی تارکین وطن کو سلطان آباد حاجی کیمپ سے دو بسوں کے ذریعے چمن بارڈ روانہ کر دیا گیا سلطان آباد ہولڈنگ کیمپ سے روانہ کیے جانے والا یہ پانچوان قافلہ تھا جس میں انیس مرد چودہ خواتین اور پچاس بچے شامل ہیں جنہیں سیکیورٹی حسار میں چمن بارڈر کے لیے روانہ کیا گیا کراچی ہولڈنگ کیمپ سے اب تک مرک بدر کیے جانے والے تارکین وطن کی مجموعی تعداد پانچ سو چوالیس تک جا پہنچی ہے